پڑھا لکھا پنزاب کا خواب ادھورا تعبیر ابھی کو سو دور صوبے کے سرکاری سکولوں میں ستتر ہزار آٹھ سو اسادزہ کی قلت لہور میں اسادزہ کی دو ہزار سات سو سولہ اسامیہ خالی پڑی ہیں درس و تدریس کا نظام بری طرح متاثر اناڑی فنکار کی کاری گری تعریف نہیں تنکید شاعر مشرق کلامہ اقبال کی روح بھی کام گئی ہوگی مجسمے کے نام پر مزاق ہوا سوشل میڈیا پر تنکید کا توفان برپا وزیرالہ پنزاب کا نوٹیس مجسمہ فوری ہٹوا دیا گیا ڈی جی پی ایچے کو بھی چھے مہم بعد ایکشن یاد آگیا ڈیپری ڈیریکٹر شاہنواس ورٹو اسسسٹن ڈیریکٹر غلام سبتین موتتر انکوائری کے لیے کمیٹی بنا دی ون فائیوز مددگار کے لیے نئے حکمت عملی کا نفاظ نیا سورٹویر انسٹال سورٹویر کالز کمپلینڈ مینجمنٹ سسٹم سے منسلک ہوگا بلا تاخیر مقدمہ درج کروانا آسان ہو جائے گا خلاف وردی پر افسر کے خلاف پھیکشن ہوگا لکھو ڈیر میں مورڈل منڈی کا قیام سرکاری افسران کے لیے بڑی خبر مالکانہ حقوق پر گاڑی دینے کی پالیسی تایا ڈاؤن پیمنٹ پنجاب حکومت ادا کرے گی اکسات تنخواہ سے کٹے گی لکھو ڈیر میں مورڈل منڈی کا قیام پنجاب حکومت ایجین ڈیویلپنٹ بینک سے چودہ ارب روپے کرس لے گی پنجاب کے تین اسلام میں جدید منڈیاں قائم کی جائیں گی نوٹوں کی چمک نے ایل ڈی افسران کی آنکھیں چندے آ دی شہر میں غیر قانونی ہاؤزنگ سکیمز کی تعداد ایک سچیان میں رحمہ ٹاؤن، گلچن اینور، علی عالم گارڈن، رجوان گارڈن، شامل تفیل گارڈن، خوشی ٹاؤن، آمر ٹاؤن، قانونی تقاضوں پر پورا نہیں اترتے لارڈ خریر تبقت مکمل چھاند ہٹا کر لیں ایسا نہ ہو بعد میں پچھتانا پڑے مہنگائی کا ایک اور حملہ، پیکجنگ میٹیریل آج حوپے، کلو تک مہنگا اشیاء خورونوش، بیکری، عدویات، کتابوں اور کاسمیٹک سمیت درجنوں اشیاء کے دام بڑھیں گے تاجر برادری نے حکومت کو نئے گوہران سے خبر دار کر دیا ویٹرنری ڈاکٹرز کے لیے خوش خبری مزیر اعلیٰ نے ویٹرنری کمیشن کی قیام کی منظوری دے دی ڈاکٹر ہاؤس جوپ کر سکے گے، لہور سمیت نو بیٹرنری ہسپتالوں کو اب بڑیٹ کیا جائے گا صرف کابینہ کی منظوری درکار چالان میں تاقیر کیوں ہوتی ہے؟ سی سی پیو نے پتا چلا لیا تھانوں کے اچانک دوروں میں انچارج انویسٹیگیشن ہمیشہ آخر نکلا تفتیشی افسران کے رات بارہ بجے سے پہلے تھانہ چھوڑنے پر تابندی نوڈیفکیشن چھار حمزہ شہباز کی درفاثتے زبانت دائے ہائی کورٹ کا دو رکھنی بینچ درفاث پر سنوائی کرے گا درفاث میں چیرمن نیب اور ڈی جی نیب پر ایک نام زد ہیں درخواست گزار چونتیس سال سے خواہ شرمانی چاہیے رازی کوائر کر لی تو معافضہ کیوں نہیں دیا؟ چیف جسٹیس محمد قاسم خان برہم اہم سماعت پر ڈی جی ایل ڈی احمد عزیز تارڈ سے جواب طلب باری جربانے کا اندیا بولے جورم فوجداری نکلا تو انٹی کرپشن میں مقدمہ کرباؤں کا نالائکیوں کی سلاس شہریوں کو نہ دو ڈی جی ایل ڈی اے گرین پارکس پر سوسائٹی کیس میں بھی پیش چیف سیکرٹی کی جمعیرات کو طلبی کا حق مدیر آدم کی ذریعہ سارت پارلیمانی پارٹی کے بورڈ کا اجلاس لاہور سے گورنمہ پنجاب چودے محمد سرور اور عثمان مزار کی شرکت سینٹ انتقابات کے لیے تیاریوں اور آئندہ کلائے عمل کا بتایا امیدواروں کے لیے ناموں پر مشابرت ادھر پی ٹی آئی ہمکیال گروپ میں ڈیڈ بلوک برکرا غزمفر عباس ناراض سراکین کو بدلیلہ سے ملاقات پر آمادہ بات کر سکے سینٹ کا مارکہ نون لی کے امیدوار شورٹ لسٹن راجہ زفر الحق، علامہ ساجد میر اور پرویز رشید کے نام فائنل محمد زبیر اور رفیق رجوانہ میں ٹائے حتی فیصلہ نواز شریف کی مشابرت سے ہوگا راجہ زفر الحق کی احتساب عدالت میں شہباز شریف سے ملاقات سینٹ الیکشن پر مشابرت ہمزہ شہباز کہتے ہیں سینٹ الیکشن میں کون سرپرائز دیتا ہے یہ وقت ہی بتائے گا نواز شریف مشکل وقت میں ہمیشہ باہر بھاگ گئے ثابت کیا وہ پارٹی قیادت کے اہل نہیں سچے ہیں تو دالتوں کا سامنا کریں راکین اسمبلی نشاردہہا، فیصل خان، نیا جلیل شرکپوری اور اشرف انسارے کی مشترکہ پریس کانفرنس بتاتے ہیں اسطیفے کیا ہوتے ہیں تھوڑا سبر تو کرو ہمارے اسطیفے ایماندار بندے جیسے نہیں ہوں گے کہ سپیکر بلائے تو غائب ہو جاؤ مریم نواز کا مخالفین پر تنس شار پروری کے اجلاس تک انتظار کا کہہ دیا اکتیس جنوری گزر گئی حکومت ٹس سے مسنا ہوئی اوپوزیشن زمین بوس ہو چکی اب اسے زیرے زمین جانا ہے فیدو ساشی کا بھی جوابی وا سینٹ الیکشن میں زیادہ سیٹیں حاصل کرنے کا دعویٰ پنجاب یونیورسٹی میں شعبہ سوشل ور کے ذریعہ تمام پہلی بین الاقوامی سوشل ور کانفرنس کی نکمہ پڑی پنجاب اسمبلی کا اجلاس اوپوزیشن کا گندم کی قیمت دو ہزار روپے من مکرر نہ ہونے پر احتجاج سابق سپیکر رانہ اکبار کا اسمبلی کی قراردار کو اہمیت نہ دینے پر اظہاری تشویر اجلاس تغیر موینا ملتت ملتوی یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہوں کہ ہوں دلائیٹڈ ایم ہوں ہیپی ایم اور ہوں پراؤڈ ایم کہ آج آپ نے جو ٹیلی میڈیسن بک کی لانچ کی ہے یہ ہے سکسیس سٹوری پیارتی ایک سنگید سرکمسٹانسز اور سنگید ایک سنگید میڈیشن میں ہر جواب نہیں رہا دا آنچ سیوی دن کورونا کے دور میں صحصے متعلق معلومات اور مفت مشورے ٹیلی میڈیسن کی بھرپور فزیرائی کنگ ایڈ ورڈ میڈیکل یونیورسٹی میں ٹیلی میڈیسن پر کتاب کی رونمائی گورنر پنزاب کی شرکت بولے پروفیسر خالد مسعود گونڈل کار کردگی میں بات ہی لے گئے صوبائی وزیر عدد بشارت سے لاہور بار کے عہدداران کے ملاقات ملک سرود، سعاد کان، مدسر برٹ اور دیگر کی شرکت وہ قلاق ادھر پیش مسال اور ان کے حل پر تبات لے گیا وزیرہ سہر ڈاکٹر یاسمین راچل کی زیرہ سنارہ تبلاس، موبائل ہیلس یونٹس کی کارکنگی کا جائزہ سیکریٹری ہیلتھ محمد عثمان، ایڈیشنل سیکریٹری اومر فارو، پروفیسر جاویر چونڈلی اور دیگر افسران کی شرکت وزیرہ طبانائی ڈاکٹر افر ملکہ سیٹی میوز نیٹورک کا دارہ مفلف شعبہ جات دیکھے موننگ شو سیٹی ایڈ ٹین کے مہمان بنے حکومت کی توانائی پالیسی پر بھرپور اظہار خیال ایوانے اوکاف میں چیئرمن روت حلال کمیٹی مولانا عبدالخبیر آزاد کو استقبالیا حافظ امیر علی آوان، مولانا زاہر محمود قاسمی، مولانا عبدالرعو فارو کی، مولانا عمجد خان، مجیب و رحمان شامی اور دیگر شخصیات نے بجھے کرتی ایسوسیشن آف پاکستان درماٹولوجسٹ کمپنیز کی اوہدداران کا ایف پی سی سی آئی کا دورہ کاجہ شاہزے بکرم سے ملاقات، کاؤزمیٹکس اور ڈرگ ریگولیٹری ایساروٹی کے قوانین پر تباتلے کیا فورونا کے سفت ایس اوپیز آڑے آگے، پنجاب یونیورسٹی کانوکیشن ایک بار پھر سے ملتوی ایک سو تیسوں کانوکیشن دس فروری کو تیتھا، چھے سو پچاس طلبہ میں ڈگریز تقسیم ہونا تھی پاکستان دیل چیئر پیوکٹ کاؤنسر کے تحت مقابلے جاری، چیمپینز لیگ میں کراچی اورشرز نے لہور سکندرز کو تین برن سے ہرا دیا انٹر کالیج ایڈ گرڈز کرکٹ کشمیر کپ کے محصی ساری لہور کالیج نے عبدالکادر اکیڈمی کو اکیابند رن سے ہرا دیا ساغہ سپورٹس نے کنیڈ کالیج کو دلچسپ مقابلے کے بعد تین رن سے شکست دی اور بچوں کا ننہ پیانو ماسٹر حسیب اپنے ہاتھوں کا جادو جگائے، انگلیاں ایسے چلائے کہ مست میوزک چھڑ جائے موسیقی